السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ متقی بننا چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تقوی والا بننا چاہتے ہیں اللہ کے مخصوص وی آئی پی بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اگر یہ ساری باتیں اور یہ سارے جذبات آپ کے ہیں اور آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں دس ایسی عادتیں بتلا رہا ہوں جن کو اپنا کر آپ اللہ کا ولی بن سکتے ہیں اللہ کے وی آئی پی مہمان اللہ کے وی آئی پی بندے اور مخصوص انسان بن سکتے ہیں کیا ہیں وہ باتیں ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب کرے میں بھی بناوں گا اس کے نتیجے میں ہمیں تقوی نصیب ہوگا اللہ کی ولایت اللہ کی مہمانی اللہ کا تقرب اور خصوصی تعلق نصیب ہوگا کون سی ہیں وہ دس باتیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیبت سے ہمیشہ اپنی زبان کو روک لیجئے کسی کی غیبت نہ کیجئے پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہ کیجئے چاہے وہ برائی جس کو آپ بیان کر رہے ہوں اس کے اندر پائی جائے یا نہ پائی جائے لیکن اس کو بیان نہ کیجئے کسی کی غیبت نہ کیجئے اگر یہ عادت اور یہ مزاج آپ اپنا بنا لیں گے اور اس صفت کو اپنے سینے میں داخل کر لیں گے تو یاد رکھیں یہ عادت اور یہ صفت آپ کے متقی بننے میں اللہ کے وی آئی پی بننے میں معابن اور مددگار ثابت ہوگی غیبت کے نام پر زبان کو بند کر لیجئے موں کو سل لیجئے پہلی عادت اور دوسری یہ بدگمانی سے پرہیز کیجئے کسی کے تعلق سے برا گمان کرنے سوے زن کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے حسن زن کا مزاج بنائیے کسی کے تعلق سے کوئی بھی ڈاؤٹ فل سامنا آئے تو اس میں اس اینگل سے اس کام کو اس چیز کو اس کے اس عمل کو دیکھئے جس میں کوئی خیر پائے جا رہی ہو نہ یہ کہ آپ اس اینگل اور اس طرح اس چیز کو دیکھنے لگیں جس میں شر ہی شر نظر آ رہا ہو اگر آپ خیر کے انگل سے کسی کی چیز کو کسی کے عمل کو کسی کے کہیں آنے جانے کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے اندر حسن زن کا مزاج بنے گا آپ دوسروں کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں گے اور اگر ہمیشہ اس انگل سے چیزوں کو دیکھیں گے جس میں برا گمان پایا جاتا ہے تو پھر یہ بیماری آپ کے اندر پروان چڑھتی چلی آئے گی اس لئے کسی کے بارے میں بھی برا گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے اگر آپ نے یہ مزاج اپنا بنا لیا تو اللہ کے وی آئی پی بندہ بننے میں یہ عادت اور یہ صفت اور یہ نیکی انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی تیسرا کام یہ ہے مزاق مت اڑائیے کسی کا تمسخر مت اڑائیے اگر آپ کسی کا تمسخر کسی کے ساتھ تمسخر کریں گے مزاق اڑائیں گے مزاق اڑانے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہیں سامنے والے کو نیچا اور کم تر سمجھنا اس کو حقارت اور زلالت کی نگاہ سے دیکھنا اور اپنے آپ کو آلہ تر بڑا اور اس سے افضل اور بہتر سمجھنا ہے کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ آپ سے کم تر اور حقیر اور زلیل ہے اور اس سے آلہ تر افضل اور اشرف ہیں یقیناً کسی انسان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے یہ فیصلہ تو روز محشر اللہ کرے گا جب ہمارے پاس اپنے آلہ اور افضل ہونے اور سامنے والے کے حقیر ترین ہونے کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم کسی کا مزاق کس مو سے اڑائیں اگر روز محشر اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ ہم سے آگے نکل گیا تو پھر ہمارے اوپر کون تھٹے اڑائے گا ہمارا کون مزاق اڑائے گا اس انگل سے اس چیز کو سوچیں تاکہ ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو اگلہ کام یہ کریں نامحرم کی طرف نگاہ نہ کریں جو ہمارے لئے نامحرم ہیں اجنبی ہیں ان کو ہم نگاہ بھر کے بالکل نہ دیکھیں بالقصد بالکل کسی نامحرم کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہیں اگر آپ نے اپنی ان نگاہوں کو کنٹرول کر لیا اور کسی نامحرم کی جانب بالقصد دیکھنے سے آپ بچنے لگے تو یہ نیکی اتنی پاورفل ہے کہ یہ اللہ کا تقرب اللہ کی مخصوص بندگی اور اللہ سے خصوصی تعلق آپ کو نصیب کرا دے گی اگلہ کام یہ ہے سچ کو لازم پکڑ لیں سچ ہمیشہ نجات بلاتا ہے سچ انسان کو ہمیشہ کامیابی منزل اور مخصود تک پہنچا کر کہ آتا ہے جھونٹا نہ اللہ خود ہے نہ اس کا رسول جھونٹا ہے نہ وہ جھونٹوں کو پسند کرتا ہے بلکہ جھونٹوں پر اللہ کی اس کے رسول کی فرشتوں کی تمام نورانی اور اللہ کی متی اور فرمبردار مخلوق سب کی جھونٹوں پر لانت ہوتی ہے اس لئے جھونٹ سے اپنے آپ کو بچائیں سچ کو لازم پکڑ لیں اگلہ کام کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچان لیں اللہ نے بندوں کے اوپر کیا کیا انعام اور احسان کیے ہیں کتنی عظیم و شان نعمتوں سے اس کو نوازہ ہے اللہ کے ان احسان کو پہچان کر کہ اس کی شکر گزاری کریں جس دن یہ مزاج پیدا ہو گیا اللہ کے احسان کو پہچاننے کا اس پر شکر گزاری کرنے کا یہ یاد رکھیں شکر گزاری کے نتیجے میں احسان کو پہچاننے کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے اللہ کیا خصوصی تعلق نصیب ہو جائے گا اگلہ کام کیا کریں راہ حق میں مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر جہاں جس لائن سے دین کے نام پر مال خرچ کرنے کی نوبت اور باری آئے تو اپنی حیثیت اور بسات اور گنجائش سے اس میں ضرور شامل ہوا کریں یہ بھی آپ کے درجات کے ترقی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی یہاں ولایت پانے کا سبب ثابت ہوگا دنیا میں بڑائی اور غرور کا تعلیم بالکل نہ بنے اپنے اندر سے نخوت اور کبریائی اور تکبر کو غرور کو نکال دیں متوازے چھوٹا بن کر کے جیئیں انشاءاللہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور اسی ڈر کے نتیجے میں اللہ سے خصوصی تعلق پیدا ہوگا اور اسی تعلق کو تقویٰ کہا جاتا ہے اور اسی تعلق پر اللہ کی جانب سے ولایت ملتی ہے اللہ کا ولی بنایا جاتا ہے اسی طریقے پر پانچ وقتی کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں بہت ساری ساری خیر کا سرچشمہ نماز ہے اور نماز کا چھوڑنا بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے اس لئے پانچ وقتی کی نماز ہر بالے مرد عورت پر اللہ نے فرض کی اس کا ضرور خیال رکھیں سنت اور جماعت پر قائم رہیں سنتوں کا احتمام کریں اور اسی طریقے پر جماعت با جماعت کا احتمام کریں اور صحابہ کی مقدس جماعت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں یہ دس خوبیاں دس بہترین عادتیں دس صفات اپنے اندر پیدا کر لیں پھر دیکھنا اللہ کی جانب سے کیسا تعلق اللہ کی کیسی محبت اللہ کا کیسا رحم اللہ کا کیسا پیار نصیب ہوتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ